اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ گیم کے حوالے سے اور اگر آپ ایک گیمر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور اگر آپ ایک گیمر ہیں تو آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی کہ آج کل جی ٹی ایف آن لائن جو ہے وہ اس وقت ایپک گیمز کے اوپر جو ہے وہ فری میں اویلیبل ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیک بہت سارے لوگ کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے اور اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک بھی ہے تو بھی وہ وہ سپیڈ گین نہیں کر پا رہے جو ان کی ہونی چاہیے جس وجہ سے انہیں ڈاؤنلوڈ کرنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وقت آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آج آپ کو ایک ایسی ایٹرک بتانے والا ہوں جس سے آپ کی جو سپیڈ آ رہی ہوگی نورمل سپیڈ جو ہے وہ اٹلیس آپ کی ڈبل ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری سکرین کے اوپر جو سپیڈ آ رہی ہے وہ اراؤنڈ فائف انڈرڈ سکس انڈرڈ کے بی پیس آ رہی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بڑھاؤں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپک گیمز کی سیٹنگز میں جائیں گے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ جو ہے نیچے یہاں پر آئیں گے تو یہ ایک آپشن دیا ہوئے اسے چیک لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر میں دیکھیں یہ ویلیو میں نے ہی ڈالی ہے ون تھاؤزن اب اس ویلیو کے ڈالنے کا کیا طریقہ ہے اس کے طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس میں زیادہ ویلیو ڈالیے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر میں ٹو تھاؤزن لگ دوں گا ٹو تھاؤزن کے بی پیس تو میری سپیڈ جو ہے وہ ٹو ایم بی پیس آنے لگ جائے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ اپنے انٹرنیٹ کے مطابق اس کے اندر سپیڈ جو ہے وہ ڈالیں گے اب وہ کیسے ڈالیں گے آپ پہلے اس میں ڈالیے ٹو تھا� اگر آپ اس میں زیادہ سپیڈ ڈالیں گے تو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں نے اس کو پہلے میں نے ٹو تھاؤزن ڈالا ففٹین ہنڈڈ ڈالا اور کرتے 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 میں اس کو الیون ہنڈڈ تک لے کے آ لیکن الیون ہنڈڈ میں بھی کچھ مسئلہ آ رہا تھا میری سپیڈ بہت زیادہ نیچے جا رہی تھی تو میں نے اس کو ون تھاؤزن پر سیٹ کر دیا اب ون تھاؤزن پر سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے انٹ انٹرنیٹ کے حساب سے اس کو سیٹ کرنا ہے مطلب اگر آپ کا انٹرنیٹ بہت زیادہ ہائی لیول کا ہے تو آپ اس کے لئے فائف تھاؤزن لگ دیجئے اس کے بعد اس کو فور تھاؤزن کیجئے تھری تھاؤزن کیجئے یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر اب جو میرا انٹرنیٹ تھا میں نے اس کو اسی حساب سے سیٹ کیا اب اس کو میں یہاں سے بیک کرتا ہوں بیک کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں یہاں سپیڈ آلریڈی بڑھ چکی ہے یہاں میری سپیڈ جو ہے وہ نائن ہنڈ اور ون ایم بی بھی ٹچ کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سیٹنگ ہوئی یہ ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ بہت کم لکھیں گے تو بھی سپیڈ نہیں آئے گی آپ کو اپنی سپیڈ اپنے انٹرنیٹ کے حساب سے سیٹ کرنی پڑے گی اب جو میرا انٹرنیٹ ہے وہ ہے فور ایم بی پی ایس تو اس کے مطابق میں نے یہ سپیڈ سیٹ کیوئی ہے تو آپ جو ہے اپنے انٹرنیٹ کے مطابق اس کی جو سیٹنگ ہے اسے آپ زیادہ سے شروع کیجئ اور اس کے بعد اس کو کم کرتے جائے گی اگر آپ بہت زیادہ لکھیں گے تو ابھی آپ کی سپیڈ اچھی نہیں آئے گی میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں تو ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سبھی فائدہ پہنچا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے نیچے کمنٹ کیجئے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ